نواز شریف صاحب اگر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں سال کے بعد گئے ہیں اور وہ واپس بھی آ جائیں گے اللہ کرے آجیں لاسٹر نہیں آجیں حضر صاحب صحیدیق نہیں ہے یہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے جو آواز اٹھا رہی ہے اور یہ آواز میں نے یہ یاد رکھیے گا یہ آواز دیا ایک ہی شخصیت نے اس کا نام ہے عمران خان میری جب رہا ہے عثمان دوزا صاحب وہیکل فٹنس سرٹیفیکیشن لیے کبھی؟ آپ نے لیا ہے؟ آپ نے پیرنٹس نے کبھی لیے؟ اس کا نام ہے جب رکھتے ہیں عثمان صاحبہ آپ نے لیا ہے؟ بلکل میں بھائی فٹنس سرٹیفیکیشن ہے اس کو کم پلسری کرا دیا گیا دوز آج کے رچو دے کے مل جاتا ہے جی بہتا ہے عثمان صاحبہ ایک وفاکی حکومت صاحبہ نون لیک کی ہے اس نے بججٹ کی ایک سورج ایک سورج وفاکی وہ سورج بجٹ دیا ہے وہ خیبر بختو خانے دیا ہے اور خسارے میں جو رائے وارے نون لیک کا تو کیسا مطابق فیل ہو رہا تھا کہ نونلک والے اس کی پی ٹی کی تاریف کر رہے تھے کہ خیبر بکتو بھا بھائی اچھا تھا اور دوسرا دوسرا ہے نونلک کی اکومت اکشی زیادہ کرتی ہے سرسے خسارے میں گیا یا اپنے بی ٹی ایلے زیادہ اچھا برکتے ہیں سرسے چھے جے محمد میروایس خان اور میں بلانگ لکھی مربت خیبر پختوں خان اور میرا کوئیسنس میرا آپ نے سوال کا جواب ایکچولی میں تیسری دفعہ آپ سے پوچھنے لگا ہوں مریم نواز کے طرح اور ہم نے کوئی ایبن فیل نہیں نکلا کوئی سیرے محال نہیں لکھا کوئی یہ نہیں نکلا آہا آل کادر جنورسٹی نکلی بچے آسل تعلیم آسل کر رہے ہیں آہ چوکر خانہ نکلا آپ کے سامنے ہیں نمج انیورسٹی ہے آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک طرف پورا پنجاب سموک میں دعوی ہوا ہے جبکہ دوسری طرف پنجاب کی چیف منسٹر سویڈزر لینڈ گئی ہوئی ہے پنجاب کی حکومت سے آج پنجاب انیورسٹی کے طلبہ و طلبات نے ایسے تلک سوالات پوچھے کہ شو میں بیٹھی نون لگی عزمہ کردار کی بولتی بند کر اور پورا حال تعلیوں سے گھنجتا آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس بار ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں عزمہ صاحبہ اور عزمہ صاحب آپ دونوں سے جو پہلا سوال ہے عزمہ صاحبہ سب سے پہلے آپ کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں سب سے بڑا سوال جب آپ لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے آپ لوگ کہتے تھے جناب عمران خان صاحب کی حکومت آئی نہ اہل حکومت ہے ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے عثمان بزدار کو وزیراعلا بنا دیا عثمان بزدار نہ اہل ہے لیکن اب اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آس پاک سماغ ہی سماغ ہے برا حال ہے لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے مریم نواز مریم اورنگزیب چیف سیکرٹی پنجاب کوئی بھی پنجاب کے اندر لاہور کے اندر موجود نہیں ہے عثمان بزدار بہتر تھا یا مریم نواز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you so much for inviting me here منصور آپ نے جو سوال پوچھا وہ سماغ کے اردگیت ریولف کر رہا ہے سماغ جو ہے وہ کوئی نیچرل کلامیٹی نہیں ہے actually smog کے حوالے سے نہیں آپ کی performance کے حوالے سے smog کے حوالے سے آپ نے دونوں government آپ کی آپ کی leadership آپ کی leadership نہیں ہے smog is a man created disaster ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ ایک سال میں یا ایک مہینے میں یہاں نہیں پہنچا سالہ سال لگے ہیں ہمیں یہاں پہ پہنچتے ہوئے اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو یا آپ سب ہو یا عوام ہو آپ کو پتہ ہے کہ smog 40% created کس سے ہوتی ہے جو transport سے آپ کی emissions ہوتی ہیں آپ کی گاڑیوں سے آپ کی بسوں سے آپ کی motorcycle سے آپ نے vehicle fitness certification لیے کبھی آپ نے لیا آپ نے لیا ازمان صاحبہ آپ نے لیا کبھی بالکل میں بھائی I am a patient of asthma مصور اگر میرے گھر میں یا میری وجہ سے ذرا بھی کوئی emissions ہوتی ہیں I will never forgive myself میرے گھر میں کوئی گاڑی کسی چیز میں سے دھوان نہیں نکلتا You can go and check میرا سوال مریم نواز میں آپ کو بتاتی ہوں مریم نواز صاحبہ نے اس دفعہ مارچ میں ایک میٹنگ کال کی ساری دپارٹمنٹس کو ملٹی سیکٹورل بٹھایا اور کہا کہ جو سپور کی سیچویشن ہے مجھے اس فقت نہیں ابھی مجھے اس کا آپ بتائیں کہ کیا علاج ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی میٹیگیشن اور پریونشن ہو سکتی ہے نمبر وان پہلی دفعہ انوائرمنٹ پولیسی بنائی گئی پہلی دفعہ نمبر ٹو وہ جہاں پہ سوپر سیڈرز آپ کو پاتا ہے سوپر سیڈرز کیا ہوتے ہیں یہ وہ مشینیں ہوتی ہیں جو آپ سٹبل جو برن کرتے ہیں جو گنجی جس کو کہتے ہیں جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں ان کو جلانے کی بجائے یہ سوپر سیڈرز ان کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں اس باقیات کو اور کوئی وہاں پہ برننگ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جتنی بھی یہ آپ کی جو جو ٹرانسپورٹ ہے گاڑیاں ہیں ان کی لیے جو فٹنس سرٹیفیکیشن ہے اس کو کمپلسری قرار دیا گیا دوزار پہ رشوہ دیکھے مل جاتا ہے میرا آپ نے سوال کا جواب ایکچلی میں تیسری دفعہ آپ سے پوچھتے لگا ہوں مریم نواز کے درے دیکھیں مریم نواز شریف نہیں گئی ابھی صرف medical reasons کی وجہ سے وہ گئی ہیں she has an issue with her throat ان کو problem ہے اور جس کی وجہ سے پہلے بھی وہ check-up کے لیے گئی تھے اور اب بھی وہ اپنے reports کا ویٹ کر رہی ہیں مریم مورنگ زیب صاحب مریم مورنگ زیب I don't know you just told me that she has gone مریم نواز صاحب مریم مورنگ زیب بھی گئی ہیں نواز شریف صاحب بھی گئی ہیں چیف مستو پنجاب بھی گئی ہیں تقریباً سارے جتنی نواز شریف عواز شریف صاحب اگر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں سال کے بعد گئے ہیں اور وہ واپس بھی آ جائیں گے کوئی مسئلہ اللہ کرے آجیں آجیں لاستر نہیں آئے تھے عزی صاحب عزی صاحب یہاں پہ اگر مریم نواز کی performance کے اوپر جو ہے اعتراض ہے آپ لوگوں نے بھی ہمیں وہ چاند ورگاہ وزیراعلا دیا تھا اسمان بزدار مطبع آپ لوگوں نے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں 25 سال کی میری میند یہ سارا کچھ لگتا اس طرح ہے کہ پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ یہ سارے بچے پنجاب لاہور میں اس وقت موجود ہیں آپ دونوں جماعتوں نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہی کی ہے نائنصافی ہی کی ہے بہت شکریہ منصور بھائی اور میں شکر گزار ہوں اپنی اس جنگ جنریشن کا یہ جنریشن اب آگے آ رہی ہے یہ ملک کی ڈائمنشنز بدلنی ہے انہوں نے روایتی سیاست سے جانا ہے اور یہ وہ جنریشن ہے جہاں ہم غلط ہیں جہاں کوئی غلط ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ایکسٹر آرڈنری کوئی ہمیں کوئی ایڈوانٹیجز دیئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں دونوں کانوں سے سنتے ہیں اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں ورنہ ہمیں اور یہ ایک ریالیٹی ہے پہلے تو میں ہی حضر صدیق کی عدالتوں میں آواز اٹھاتا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ مسائل ہیں لیکن اب ایک حضر صدیق نہیں ہے یہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے جو آواز اٹھا رہی ہے اور یہ آواز جو ہے یہ آواز دیئے ایک ہی شخصیت نے اس کا نام ہے عمران خان میری عثمان حضار صاحب کے حوالے سے جو میری بات ہوئی عمران خان کا اپنا ایک اپنین تھا وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ شہباز شریف جو ایک بڑی پرفارمنس ہو کرتا ہے نا آج آج بیٹھ کر آپ دیکھیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان مزدار نے میں اس کی کسی بات کو میں جو مثال کا طور پر ازامت ہے نا کرپشن کے حوالے سے تو ایک بڑی واضح ہے آج تک کوئی کیس بنا لیا اس کی اوپر میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس کو باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں وہ بھائی وہ نلائک آدمی صحیح لیکن اس نے شباز شریف کا بھائی میں بتا لیتا ہوں اور یہ میں بتا تو جلوں سموگ میں اس گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں بجا کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس معاملہ چل رہا ہے اور میں اپنی گورنمنٹ کا بھی اتنا ہاتھ نہیں کہوں گا لیکن فرق بتانے لگا ہوں سپر سیڈر جس کی بات کر رہی ہیں یہ تو آئیڈیا ہی ہماری کورٹ نے دیا تھا اور عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے اس وقت بیٹھ کر لون لینے کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے کیا کچھ کام کیا بٹے جو تھے زگزگ ٹیکنالوجی میں کون لے گئے اس دور میں گئے اب نہیں گئے وحیقر ایمیرشل کے اوپر یا اگر یہ گاڑیوں کے اوپر بقائدہ ایک پالیسی بنائی گئی لیکن جیسے منصور نے بتایا دوزار پہ اب چھوڑے اس بات کو میں نے حضرت صاحب ایکچلی سوال اسمان بزدار کے حوالے سے کیا تھا خان صاحب نے ڈسپوائنٹ کیا اسمان بزدار کو وزیراعہ بناء کے آپ یہ بتا دیجئے آج اگر مثال کے طور پر آپ کی گمت ہوتی آپ کا وزیراعہ کا کانڈیٹ کون ہوتا دیکھیں میں میں یہ سوال ہے مثال کے طور پر جن لوگوں کے نام لیا جاتے تھے چلے میں آبنی بات کرتا ہوں علیم خان کا نام لیا جاتا تھا جانگیر ترین کا نام لیا جاتا تھا بڑے نام لیا جاتا تھا بڑے نام لیا جاتا تھا کہ اس سے بڑا بہت بہت بڑا کسورما ہوگا آج کہاں ہے وہ ان کے ساتھ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہے اس یعنی کبھا کبھا میں اپنی شیئیٹ کو کرنا ہے سٹوڈنٹس کے قویسٹنز اب میں لوں گا میرا سوال میں مجمع سے وہ فاکی حکومت جو کہ نون لیگ کی ہے اس نے بجٹ کی سمری دیئے کہ سب سے ایدھا جو اچھا بجٹ دیا ہے وہ خیبر پختون خانے دیا ہے اور خسارے میں جو رہا ہے وہ رہا ہے نون لیگ کا تو کیسا مطلب فیل ہو رہا تھا کہ نون لیگ والے اس کی پی ٹی کی تعریف کر رہے تھے کہ خیبر پختون خانے ہی اچھا تھا اور دوسرا دوسرا ایک بات اس کا اس کا اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ملی وصیبت آ دیں کہ اس کا نون لیگ کی حکومت ایکشی دادہ کرتی ہے سرزا خسارے میں گیا یہ آپ ڈوی ٹی اے والے زیادہ اچھا برکاتے ہیں سرزا چاہتے ہیں جی بچہ بات سر یہ ہے کہ شاید آپ کو اس حقیقت کا نئی معلوم کہ خیبر پختون خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ساڑھے بارہ سو ارب کا کرزہ لیا ہوا ہے انہوں نے مقروض گورنمنٹ ہے وہ اس وقت انہوں نے تمام ای ڈی پی سے ورلڈ بینک سب سے انہوں نے کرزے لیا ہے اس وقت ان کے حال یہ ہے کہ ان کے پاس ترخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہے اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے سہت کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں سے جو میکسوم لوگ آتے ہیں وہ پنجاب میں اپنا علاج کرانے آتے ہیں نوشہرہ سے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ پیپل پیپل کھروس ہوور اور کم ٹو پنجاب ہسپٹلز کیونکہ ان کو سہت کی سہولت نہیں ملتی وہاں پہ ٹھیک ٹھیک جی نیکس میرے محمد میروائس خان اور میرا پوچھن سر سے ہے کہ یہاں پہ جس طرح کے میڈم نے کہا کہ علاج کرانے پوچھتون خواہ سے لوگ یہاں آنے پنجاب میں بلکل ہی نہیں ٹھیک کہا بات یہ ہے کہ پوچھتون خواہ میں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف نے مرکز میں ایک بار باری لی تین سال انہیں گزاری انہ اف نہیں تھی ان کے لیے لیکن پوچھتون خواہ میں انہوں نے تیسری باری ہے ان کی کیا کیا انہوں نے دیکھیں گردی پیپ پر ہے ایڈکیشن تباہ ورباد ہے ہسپیٹل کا نظام تباہ ورباد ہے تو تیسری دفعہ کس طرح ہو گئے آنی گئے سر لائے گئے پی ٹی آئی لائے گئی ہے اچھا جی حضر صاحب دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ کرزوں کی بات کر رہے ہیں بھیک لے کے بیگرز آ نوٹی چوزرز کیا خیبر بخت ان کا حکومت نے کوئی کرزے لی ذرا حساب کتاب تو دیں نا کہ پچاسی سے لے کر آج تک ہے جو پروجیکٹ ہے جو جو شکلیں بدل بدل کے آتے رہے ہیں بڑی زبتس بات ہے اور ہم سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس شکل کے پیشے کون ہے مجھے ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون بڑی کلیریٹ یا نہیں ہمیں تو ہر ہرے کو پتا ہے کہ آپ یاری کس نے کی جنرل زیاولہ کی انگلی پکڑ کے کون آیا اور وقت کہاں سے کہاں تک لے کر آ گیا ایک جنرل نیڈر تھا اس کا نام تھا زیاولہ سوری اس کا نام تھا زلفکار علی بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کب لگا تھا سیونٹیز میں اور آج روٹی کپڑا مکان ہے باتیں تو ہم ساری کرتے ہیں نا فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے اوپر ان کی گمڈ کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی رہی الزامات بڑے لگتے رہے اور ہم نے کوئی ایبن فیل نہیں نکلا کچھ سیرے محال نہیں لکھا کچھ یہ نہیں نکلا ہاں کادرین یونیورسٹی نکلی بچے آخر تعلیم آسل کر رہے ہیں ہاں شاکر خانم نکلا آپ کے سامنے ہیں نمچ یونیورسٹی ہے آپ کے سامنے ہیں دو قسطن ہیں پہلا سر سے ہے کہ پی ٹی آئی والے اختلافی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے آپ لوگ اتنے ایکسرمیسٹ کیوں ہیں ساچ سے جواب دینے کی بجائے یہ آگے سے بتمیزی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آواز انچی ہوگی تو ہم سے سے ہیں یہ رائے آپ کی پیٹی آئی والے نہیں اپنے کلاس فیلوز کے حالے سے یا عزر صاحب کے حالے سے پیٹی آئی کے حالے سے اور دوسرا میم سے آپ لوگ سب پولیسیز بناتے ہو لیکن اس پہ ورٹ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ عوام جو ہے یہ دنڈے کی مرید ہے یہ ویسے نہیں مانتے آپ نے بچوں کو چھٹیاں کی ہیں وہ سارے بچے کوئی مامو کے گھر گیا ہے کوئی نانی کے گھر گیا ہے آپ لوگ جب تک عوام کے جو ہے وہ اندر نہیں جائیں گے اور دیکھیں گے نہیں کہ وہ آپ کی پولیسیز پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے ہم میں سے نا اکثریت جو ہے وہ آرگومنٹس پہ جواب دیتی ہے اور بھرے ہال میں میرا یہ چیلنج ہے ان کا وزیری آزم آ جائے وزیری آل آ جائے وزیرے قانون آ جائے ون ٹو ون ڈیویڈ ان کے ساتھ کر لیتی ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ کون اٹھاتا ہے اور جبان سے بات کون کرتا ہے پھر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی حضرت صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ آج ہر نوجوان اپنے ساتھ ہونے والی نانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور یہ شہور عمران خان نے یود کو دیا ہے حضرت صدیق نے کہا کہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کے ہیل سیکٹر میں بہت کام کیا ہے مگر اپنا علاج کروانے کے لیے یہ لینڈن اور سویڈزر لینڈ جاتے ہیں جس دن یہ اپنا علاج بھی یہاں پاکستان کے اندر کروائیں گے تب ہم مانے گے کہ انہوں نے پنجاب میں ہیل سیکٹر کے اندر کوئی کام کیا ہے ناظرین آپ حضرت صدیق کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ